اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو کہ ہوم آفیز یعنی پریتی پٹیل کی جانب سے نکل کر سامنے آیا ہے ایلیگل امیگرینٹس کے لیے جاننا اور جو یوکے میں موجود افراد ہیں ان کے لیے جاننا خاصا ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بوریس جانسن پر بھی کافی زیادہ سکینڈل ہیں اس کے باوجود ان کو ریزین کا کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان سکینڈل کی وجہ سے میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریزین نہیں دے سکتا اسی طرح اب ان کے نقشہ قدم پر پریتی پٹیل بھی چل رہی ہے اور ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یہ سکینڈل ایک بہت بڑی فرم کے حوالے سے ہے جس کو اجازت دی گئی جو کہ ہوم آفیس کے انڈر میں آتی تھی یعنی کہ پریٹی پٹیل وزارت داخلہ کے انڈر میں آتی تھی یہ فرم بھی کسی ایسے انسان کی نہیں تھی یہ بھی کسی پریٹی پٹیل کے دوست یا ریلیٹیوز کہا جا سکتا ہے ان کی طرف سے تھی تو یہ فنڈ کے ڈوریشن یعنی کہ فنڈ کے انڈر میں انہوں نے ایک لاکھ پاؤنڈ کے قریب انہوں نے فنڈ لیا ہے جو کہ ڈونیشن کے طور پر ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ فنڈنگ کی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ اس طرح کے کام وغیرہ کرتے ہیں تو اب یہ ایک ایسا ادارہ ہے ایسی فرم ہے جس کو انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ اب اس طرح سے جو یہ سکینڈل سامنے نکل کر آئے اس پر کافی زیادہ تنقید آنے والے دنوں میں کی جا سکتی ہے اور پریٹی پٹیل کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریزین دیں کیونکہ فرنڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی پولیٹیشن اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ایسے سیاسی کارکون ہوتے ہیں یہ اس طرح فنڈنگ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی یہ جو اجازت وغیرہ اور حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں تو اس طرح اب پریٹی پٹیل کو ایک لاکھ پاؤنڈ کے قریب یہ فنڈنگ کی گئی ہے اس فرم کو اب اجازت دے دی گئی ہے جو کہ ان کے قریبی تھے تو فرنڈ اب اس پر خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کو کیسے اس سکینڈل کو ہائیڈ کرتی ہے پریٹی پٹیل اور اس کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے یہ اب آنے والے دنوں میں معلوم پڑ جائے گا جب ان پر خاصی تنقید کی جائے گی اور ان کے اس متعلق ان سے جب پوچھا جائے گا تو اس کو یہ کس طرح کور کرتی ہیں اس حوالے سے آنے والے دنوں میں معلوم پڑ جائے گا برحل یہ ایک نیا سکینڈل ہے جس پر پریٹی پٹیل کو اب ریزائن کے حوالے سے دوبارہ کہا جا سکتا ہے تو فرنڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی تمام طرف رات کے لیے جو کہ آپ لونگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسندہ یوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹر اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ